بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب عبد الرحمن صلفی صاحب ڈاکٹر عصاق صاحب اور پرنسپل جناب کاشف نور مزدہ صاحب موزز والدین طلبہ السلام علیکم آج میرے لئے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور ان تمام والدین اور بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کی پڑھائی میں اور ان کو ان کی محنت کا سمر ملا اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ادارے کو کہ انہوں نے ان کو سکولرشپ دی اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب یہ میری مادر علمی ہے میں یہی سے پڑھ کے گیا ہوں اس وقت یہ کریٹ کالج ہوا کرتا تھا میں سیونت کلاس سے لے کر ٹینت کلاس تک یہاں پہ پڑھا ہوں اور بہت ہی یادگار دور تھا وہ میری زندگی کا اس وقت یہی سرپرست تھے مروم عبداللہ صلفی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ڈاکٹر عصاق صاحب اس وقت یہاں پہ کوئی اچھا ادارہ نہیں ہوا کرتا تھا تعلیم کا میٹرک کے لیے بھی لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا اس وقت یہ بہترین ادارہ ایک یہاں پر لے کے آئے تھے اور ہم لوگوں کو اس میں پڑھنے کا موقع ملا تھا اور اس وقت پورے ڈویین سے بلکہ ڈویین کے باہر سے لوگ بھی یہاں پر سٹوڈنٹس یہاں پر آیا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کی تقریب میں جب مجھے یہاں پہ بلا کر میں اس وقت سٹوڈنٹ رہتا یہ آیا تھا میرے والے صاحب یہاں موجود تھے اس وقت اور بڑا فخر ہوتا ہے اس وقت کہ جب آپ کو اکریسیشن ملے آپ کی محنت پہ اور آپ کے والدین بھی موجود ہوں تو بندے کو اور بھی زیادہ پوشی اور فخر محسوس ہوتا ہے تو میں آپ تمام والدین کو اور طلبہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ پرنسپل صاحب فرمارے تھے کہ یہاں پر ٹیلٹ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ ہمارے بچوں میں لیکن اپرچونٹیز کام ہیں اعلیٰ تعلیم کی حوالے سے تو میں جب یہاں سے منتخب ہوا اور جو میں نے الیکشن کمپین میں اپنا منشور دیا اس میں یہ میرا وعدہ تھا اپنے لوگوں سے کہ میں انشاءاللہ یہاں پر پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا کیمپس لے کے آوں گا انشاءاللہ اور میں پہلے دن سے جب منتخب ہو کر گیا میرے لوگوں نے مجھے عزت دی تو میں نے اپنے وزیراعظم جناب عمران خان سے پہلے دن سے یہی مطالبہ رکھا کہ مجھے میرے علاقے کے لئے یونیورسٹی چاہیے اور وزیراعظم صاحب میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت اس بات کا گرویدہ ہوں ان کا کہ وہ جو علاقے جو پسماندہ رہ گئے خاص طور پر ہمارا جنوبی بنجاب یہاں کے لوگوں سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ مخلص ہیں یہاں کے لوگوں سے اور جب بھی میں اپنے علاقے کا کوئی مطالبہ ان کے پاس لے گیا ہوں انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا اور انشاءاللہ جلدہ کوٹ ادو میں میں کوشش کر رہا ہوں یونیورسٹی آف انجیرنگ اینڈ ٹکنالوجی کا کیمپس یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ یہی پہلا کے دیں گیا اس سے پہلے ہمارے بچے ان یونیورسٹیز میں جانے کے لیے کبھی لاہور کبھی ٹیکس لا جایا کرتے تھے انشاءاللہ اس دور میں یو ای ٹی آپ کے پاسپورٹ ادو میں چل کے آ رہی ہے آپ کو یہی انشاءاللہ دالہ کریں حاصل کرنے کا مطال ملے گا اس کے علاوہ بھی میرے وزیراعظم صاحب نے جنوبی پنجاب پر خصوصی توجہ دی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم انہوں نے پنجاب کا آپ کے علاقے تونسہ سے سردار عثمان بزدار صاحب کو بنایا اس سردار عثمان بزدار صاحب نے یہاں پہ ہمارے ہمارے تعلیم کے ہمارے صحت کے فرز اٹھا کر لاہور میں یا دیگر شہروں میں لگا دیا جاتے تھے الحمدلی اللہ انہوں نے ہمارے فرنڈز کو جو ہمارا تیسرا عیصہ بنتا تھا انہوں نے جنوبی پنجاب کے لئے مختص کیا اب وہ ہمارا عیصہ میں مل رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پانچ سالوں میں تبدیلی بھرپور نظر آئے کی ترقیاتے کاموں کے حوالے سے اور ایک اور تاریخ ساتھ جو کام ہمارے دور میں ہوا ہے وہ ہے آپ کا جنوبی پنجاب کے اس ایک تریڈ کا بننا ہمارا درینہ مطالبہ تھا یہاں کا کہ ہم ہمارا صبح آلیدہ ہونا چاہئے ہمارے نوجوان اگر پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں تو انہیں نوکریوں میں وہ حصہ نہیں ملتا جو باقی پنجاب کے لوگوں کو ملا کرتا تھا تو انشاءاللہ سیکٹریٹ بنا کر یہاں پہ ہم نے الحمدللہ پیٹی کی گورنمنٹ نے ہمارا منشور تھا ہم نے جنوبی پنجاب صبح کی بنیاد رکھ دی ہے آپ کا سیکٹریٹ فنکشنل ہو چکا ہے آپ کا آئی جی آپ کا چیف سیکٹری آپ کے تمام محک میں ملتان اور بھولپور میں فنکشنل سرویس کمیشن ہوتا ہے جس کے تحت نوکلیاں دی جاتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی جنوبی پنجاب کا لائدہ کریں گے تاکہ یہاں کے نوجوان جو پڑھ کے جائیں انہیں عالی حکم کی حوضوں میں بھی برابر کا حیثہ بھی سکے انشاءاللہ اور تعلیم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ انصاف کے منشور کا حیثہ تھا کہ ہم تعلیم اور صحت کے نظام میں بہتری لائیں گے وزرزم صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری تعلیم میں یقصانیت نہیں ہے ہمارے نظام میں ایک طرف پبلک سکولز ہیں ایک طرف انگلش میڈیم سکولز ہیں ایک طرف مدرسات ہیں تو اس لیے بہت زیادہ طبقاتی ہمارے میں تقسیم ہے ہمارے معاشرے میں تو وزرزم صاحب عمران قان صاحب نے ہماری پی ٹی آئی نے یہ منشور دیا تھا کہ ہم یقصان تعلیم نظام لہیں گے اس پہ عمل درامت ہو چکا ہے اور انشاءاللہ پہلے مرحلے میں اگلے سال سے پرائمری لیول پر ہم یقصان تعلیم نظام ملک میں نافذ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں وہ نظام جو ہے وہ انگلش میڈیم میں بھی پبلک سکولز میں بھی اور مدرسوں میں بھی جو بیس آپ کے کورس ہوتے ہیں پرائمری لیول پر وہ ایک ہی جیسا نصاب رکھا جائے گا تاکہ سب طلبہ کو یقصان مواقع ہوں آگے اپنی زندگی میں ترقی کرنے کے پڑھنے کے اور اگلے اس کو سٹیج پہ اس کو پھر آٹھ مہی تک اور میٹرک تک بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعلیم جو ہے اور صحت ہماری حکومت کے پریورٹیز پہ ہیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے آگے بھی ہماری حکومت اس کو ترجیب بھی رکھے گی اور انشاءاللہ اس پہ اور بھی زیادہ اس میں بہتری اور ترقی لائیں گے میں بہت شکر گزار ہوں جوڑری صاحب صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا قرآنی یادیں تازہ ہوئی یہاں پہ اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں یہاں پہ آتا رہوں گا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام انسازہ کا انسان کی جو انسان جو بنتا ہے آج میں اسٹیج پر ہوں میرے والدین اور میری اسسازہ ہی کی بدولت ہے کہ میں اسٹیج پر ہوں اور میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ باز اب بانصیب ہوتا ہے اپنے اسازہ کے احترام کریں اپنے والدین کی فرمہ بداری کریں محنت کریں انشاءاللہ آج میں اس جگہ پہ ہوں کل کو آپ میں سے کوئی اس جگہ پہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے ملک کی آگے پاک دور کو لے کے چلنا ہے میں بہت شکر گزار ہوں پرسپل صاحب کا ڈاکٹر صاحب صاحب کا اور تمام والدین کا بچوں کا اور آپ تمام کو ایک دوہ پھر بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ